بولیں گے آپ غیبت نہیں کریں گے آپ غلط کام نہیں کریں گے تب آپ کو اس کلام علیہ سے بہت فائدہ ملے گا کیونکہ آپ لوگوں نے سنا ہو گئے بڑے بزرگوں سے کہ نماز برائی سے بچاتی ہے اگر آپ نماز پڑھ کے ایسے کاموں سے دور ہو رہے ہیں جو گناہ دیتے ہیں تو آپ کی نماز واقعی میں قبول ہو رہی ہے اور نماز بھی تین طریقے سے پڑھی جاتی ہے ایک نماز اس وجہ سے پڑھی جاتی ہے کہ ہم کو جنت ملے گی ایک نماز اس وجہ سے پڑھی جاتی ہے کہ ہم نماز پڑھیں اور لوگ ہم کو دیکھیں کہ یہ جو ہیں یہ بہت نمازی ہیں بہت نماز پڑھتا ہے بہت اچھا ہے اور ایک نماز اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ پروردگار نے ہم پر نماز فرض کری ہے ہم پر نماز واجب کری ہے کیونکہ ہم اس کا جتنا شکریہ ادا کریں اتنا کم ہے اگر میرے ہاتھ دیئے ہیں تو اس کا شکریہ اگر میری آنکھیں ہیں تو اس کا شکریہ اگر ہم ہمارے ہاتھ پیر سلامت ہیں اس کا شکریہ اگر میرے پیر سلامت ہیں تو اس کا شکریہ نماز ایک پروردگار کا شکریہ ادا کرنا ہے اس وجہ سے نہیں تو بہت سے ہزاروں فرشتے ایسے ہیں جو رکو میں ہیں تو رکو میں عبادت کر رہے ہیں جو کھڑے ہیں تو کھڑےوں کی عبادت کر رہے ہیں جو سجدے میں ہیں وہ سجدے میں عبادت کر رہے ہیں لیکن انسان کو نماز اس وجہ سے فرض کری گئی ہے تاکہ اس کے اندر تخبر نہ آئے اس کے اندر ایگو نہ اس کے اندر گھمن نہ آئے اور وہ اپنے پروردگار کا صبح اٹھ کے شکریہ ادا کرے اور شام کو جب اپنے سارے کام فرائض انجام دے دے اس کے بعد شکریہ انجام ادا کرے تو نماز ایک شکریہ ہے نماز برائی سے بچاتی ہے تو آج میں آپ کو ایک عمل بتاؤں گا لیکن وہ عمل اگر آپ پانچ وقت کی نماز پڑھنے کے ساتھ کریں گے تو آپ کو ضرور انشاءاللہ تعالی آپ کو فائدہ ضرور پہنچائے گا عمل یہ ہے تذویر یہ ہے کہ آپ کو عشاء کی نماز کے بعد بسم اللہ الرحیم اور تین بار درود پاک پڑھنا ہے جو بھی آپ کو آتی ہو اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے یا فتح ہو یا رزاکو اس کو آپ کو پڑھنا ہے سات سو ستانبے بار یعنی تین کم آٹھ سو بار یہ اگر آپ روزانہ پڑھیں گے عشاء کی نماز کے بعد یا آپ فضل کی نماز کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ کی روزی میں خیر و برکت اتنی ہوگی آپ کو اتنی روزی ملے گی کہ آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گے اور جب آپ سجدہ شکر ادا کرتے ہیں سب سے آخری میں تو آپ جب سجدہ شکر ادا کرتے ہیں تو آپ ایک ہی سانس میں یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو اس کو چودہ بار پڑھیں اور دوستو اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں تو آپ کی رسک میں اگر تنگی ہے رسک اگر نہیں مل رہا ہے تو آپ کے رسک میں اضافہ ہوگا اور آپ کو خود آپ کو خود ہوگا کہ یہ واقعے میں کتنا اچھا عمل ہے لیکن میں پھر آپ سے یہ کہوں گا کہ پانچوں وقت کی نماز پڑھئے غیبت نہ کرئے بورے کام سے بچئے تو آپ کو انشاءاللہ تبارکتالہ پروردگار اتنا رسک دے گا کہ آپ لوگ خرچ نہیں کر پائیں گے اگر یہ میرے ویڈیو آپ لوگ کو اچھا لگے تو لائک کریے میرے چینل کو سبسکرائی کریے کمنٹ کریے شیئر کریے اور آپ کو ملتا ہوں میں اگلے ویڈیو میں شکریہ